انرجی ڈرنکز پورے پاکستان میں بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے پاکستان جو کہ ایک چائی ڈرنکنگ نیشن ہے وہاں انرجی ڈرنکز کا اپنی جگہ بنانا بہت انوکھی بات ہے ایک وقت تھا کہ انرجی ڈرنکز بہت مہنگی ہوا کرتی تھی اور ایک مخصوص تبکے کے ساتھ اسوسییٹڈ تھی لیکن اب چونکہ افورڈیبیلٹی بڑھ گئی ہے تو آپ کو ہر تبکے کا شخص نہ صرف انرجی ڈرنکز پیتا ہوا نظر آئے گا بلکہ اپنے بکرے کو بھی پلا رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ دیکھیں تو سٹنگ کی بوتل کی لوگوں نے وکیڈز بنائی ہوتی ہیں کوئی انرجی ڈرنکز اپنے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے یا کوئی صبح ناشتے میں پی رہا ہوتا ہے یہ ویڈیو کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے ہم صرف اس میں جاننا چاہیں گے کہ انرجی ڈرنکز کس طرح دنیا میں متعارف کرائی گئی اس کی فارمولیشن کیا ہوتی ہے کس کس مقاصد کے لیے یہ استعمال ہوتی رہی ہے اور کس طرح یہ پوری دنیا کا سفر کرتے کرتے پاکستان کے گھر گھر پہنچ گئی ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں انرجی ڈرنکز ایکسپلینڈ میرا نام ہے جنید اکرم اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا انرجی ڈرنکز کے کونسپٹ کی بات کرے تو اس کی بنیاد سب سے پہلے جرمن آرمی نے سیکنڈ ورلڈ وار میں رکھی جہاں وہ اپنے سولجرز کو انرجی وارٹر کے نام سے ایک فارمولیشن پلائے کرتے تھے جس میں میت ایمفیٹیمین ملی ہوئی تھی وہی میت جو کہ والٹر وائٹ اور جیسی پک مین بنا رہے ہیں وہ انرجی وارٹر میں مکس ہو کے اپنے فوجیوں کو پلاتے تھے تاکہ وہ انرجائز رہیں ایلرٹ رہیں اور جنگ میں تھکے نہیں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انیس سو انچاس میں امریکہ کی ریاستر ٹینس سی میں ڈاکٹر انف نامی ایک برینڈ نے ایک انرجی بوسٹر متعارف کر آیا جس میں تین انگریڈینٹس شامل تھے جیسے کہ وائٹیمن بی کین شگر اور کیفین پھر ٹائم لائن میں آگے چلے تو انیس سو باسٹر میں جیپان میں ٹائشو فارماس پروٹیکلز نے پہلی بار ڈرگ فری اینرڈی ڈرنگ بنائی جو کہ منی بار سائزز پہ اویلیبل تھی اور وہ اتنی مقبول ہوئی کہ آرنال شوازنگر تک بھی اس کے ایڈ پہ تھے اور ان کا ایک اور ایڈ بڑا مشہور ہوا تھا اور اس زمانے کے حساب سکے تو وائرل ہوا تھا جہاں پہ وہ دکھاتے تھے کہ جیپانیز بزنس مین یہ ڈرنگ پی کے بڑے ایفیشنٹ ہوتے ہیں تیز تیز کام کرتے ہیں جلدی-لدی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اور بہت ہی ایفیشنٹی پرفارم کرتے ہیں تو سب کانشیسٹی لوگوں نے ٹائشو فارمسوٹیکل کے اس اینرڈی بوسٹر کے ساتھ ایفیشنسی کو لنک کر دیا اور پھر ٹائشو فارمسوٹیکل اور ان کی طرح کی لگ بھگ مزید اینرڈی بوسٹرز ایزیان مارکٹ کو کور کرتے کرتے ہیں جب یورپ میں فوٹپرنٹ رکھنے لگے تو دنیا کے دو بڑے جائنٹس کوکاکولا اور پیپسی وہ کیسے پیشے رہ سکتے ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی اینرڈی بوسٹنگ کٹیگری میں ایک اپنا پروڈکٹ مطارف کرنا پڑے گا تاکہ گلوبلی ہم اس ایریا میں بھی کمپیٹ کر سکے تو پھر کوکاکولا نے ایک ڈرنگ مطارف کرائی جس کا نام تھا کوکاکولا ان دا مورننگ تاکہ آپ چست ہو جائیں چاکو چوبند ہو جائیں اور آپ کی بھی ایفیشنسی زبردست ہو جائیں اور پھر آتا ہے سن 1984 جہاں پہ آسٹریان باشندہ جس کا نام ڈی ٹرگ ماسشٹس تھا وہ ایک ٹوالیٹریز کی کمپنی میں کام کرتا ہے بزنس ٹرپ پہ وہ تھائیلینڈ جاتا ہے اور بینککوک کی سڑکوں پہ وہ ایک بڑی انوکی چیز دیکھتا ہے وہاں پہ جو لوگ سائیکل رکشہ یا ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں اس کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں یا پائلٹس ہوتے ہیں وہ خاص قسم کی ڈرنگ پیتے ہیں پیلی کلر کی شیشی میں اور وہ پینے کے بعد ان میں بڑی شکتی آ جاتی ہے بڑی طاقت آ جاتی ہے بہت انرجائز ہو جاتے ہیں اور تیز تیز اپنی گاڑی چلاتے ہیں تو اسے بس پہ کھوج لگائی تو پتا چلا یہ سوپر چارجنگ ٹونکس کے بڑے ورزنز وہاں موجود ہیں جو کہ تھائے لوگ پینا پسند کرتے ہیں اور اس کو پینے کے بعد بہت انرجائز ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ٹویلیٹریز کا کام کرتے ہیں خلی ولی اور کریٹن ڈینگ نام کا ایک برانڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پارٹنرشپ میں آ جاتا ہے اور یہ جو سوپر چارجنگ ٹونک بناتے ہیں یہ کیفین اور ٹورین کا ملاپ ہوتا ہے بائی دو وے کریٹن ڈینگ جو نام ہے اس کا اگر آپ انگریزی میں ترجمہ کریں تو اس کا لفظ بنتا ہے ریڈ گور جس کو آپ دوسرے لفظوں میں ریڈ بل بھی کہہ سکتے ہیں جی ہاں یہ کہانی ریڈ بل کی تھی اور ڈیٹرک ماسٹر جو ہے تین سال بعد واپس آسٹری آتے ہیں اور وہ جو کریٹن ڈینگ ہوتی ہے اس کا کاربونیٹڈ ورزن بناتے ہیں جس کو آج پوری دنیا ریڈ بل کے نام سے جانتی اور پھر ریڈ بل نے جس طرح انرجی ڈرنگ مارکٹ میں دھوم مچائی آج دنیا میں سب سے بڑا مارکٹ شیئر ریڈ بل کا ہے بائی دو وے فن فیکٹ اگر آپ آسٹریہ میں ہیں ویینہ میں ہیں اور آپ سالزبگ موٹزارٹ کے گاؤں جا رہے ہیں اور اگر آپ ایک ٹور بس لے رہے ہیں جس طرح میں نے ایک زمانے میں لی تھی تو باقیدہ ٹور بس ایک رستے میں پوائنٹ پاک رکھتی ہے اور ایک جھیل پہ یا ایک ریور پہ مجھے اندازہ نہیں ہے وہ وارٹر باڈی کیا تھی اس کے اوپر ایک خوبصورت سا آئرن مین کے گھر کے نمہ ایک گھرتا شیشے کا بنا ہوا اور اس کو ہمیں روک کے دکھائے گیا کہ یہ ریڈ بل کے مالک کا گھر ہے ایک اور فن فیکٹ جو کہ بڑا ہم نے انٹرنیٹ پہ سنایا ہم نوٹ شور کہ وہ کتنا حقیقت پہ مبنی ہے لیکن ریڈ بل نے انیشلی اپنی مارکٹنگ اس طرح کی کہ دنیا کے جو بڑے بڑے وینیوز تھے بڑے بڑے کلپز تھے اس کے باہر اپنے یوزڈ اور کرشڈ کینڈز کچرے کے آس پاس پھیک دیا کرتے تھے تاکہ صبح جب دنیا جاگے یا جینیٹرز آئیں تو وہ دیکھے ہیں رات کو اتنے لوگوں نے ریڈ بل پیئے it must be an amazing drink تو لوگوں کی psychology سے اس طرح کھیل آئے گیا اور پھر ریڈ بل نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھ اور دنیا کی انرڈی ڈرنگ مارکٹ میں سب سے بڑا شیئر آج ان کا ہے سو اب اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی مارکٹ میں انرڈی ڈرنگ کب آئیں کس کس شیپ میں آئی اور کون سے سال میں آئی اور ان کا کیا ٹارگٹ تھا تو سب سے پہلے ہمیں 1970s میں glucose d جو کہ ایک powder form میں آتا جو گھر کی housewives یا energy efficient لوگ زیادہ استعمال کرتے تھے energy boosting کیلئے کیونکہ اس میں sugar rich content ہوتا تھا تو glaxos d اور وہی چیز انڈیا میں glucon d کے نام سے ملا کرتی تھی اور پھر traditional energy drinks کی بات کریں تو 2001 میں red bull پاکستان میں launch ہو گئی اس وقت دنیا بھر میں بہت سارے ملکوں میں پھر بھی نہیں تھی پاکستان میں غالباً وجہ یہ تھی کہ ہمارا youth centric country ہے آج بھی ہماری 60% عوام جو ہے 30 سال سے نیچے کی ہے so global market کی طرح پاکستان میں بھی red bull نے target 18 سے 34 سال کے لوگوں کو جن کا high intensity کام ہے جن کا skill based کام ہے creative کام ہیں gamers ہیں جیسے کہ arslan ash کو بھی آپ دیکھتے ہیں he's also sponsored by red bull اور اسی طرح اگر آپ red bull کا instagram دیکھیں تو وہاں آپ کو red bull کا can نظر آئے گا نظر آئے گا تو ایک adrenaline بھرا کوئی extreme sport نظر آئے گا کوئی parachute ہوگا جو space سے نہیں چاہا رہا ہوگا کوئی bike ہوگی جو بڑی stunts کر رہے ہوں گے تو انہوں نے adrenaline کے ساتھ thrill کے ساتھ excitement کے ساتھ اپنی brand positioning ہے گلوبل stage کی بات کرے تو monster energy drink نے red bull کو کافی competition دینی کوش کی کافی famous بھی رہا لیکن وہ اس طرح market tap نہیں کر پایا پاکستان 2010 میں launch ہوا as opposed to red in 2001 اس طرح کی energy drinks کی وی سے local brands سے local competitors سے ان پہ بھی pressure آیا کہ وہ بھی اس طرح کی innovation کریں کوئی جدت لائیں کوئی نئی چیز لائیں اور اس category میں بھی اپنا نام بنائیں اسی کی مثال دیکھتے ہیں انڈیا کے شاک ٹینک میں پچھلے دو سیزن میں دو برینڈ آ چکے ہیں ایک نو کارپ ڈرنگ تھی اور دوسری ورل کے نام سے تھی جو کہ پچ فیز میں آیا کافی سیکسیسفول پی تھے اور جو بیس لائن ایڈوانٹش تھا وہ پرائیس پوائنٹ جی ہاں وہی پرائیس پوائنٹ جی پیپسی کو کی کیے گری کا بندہ ہر ایک نو بیک گراؤنڈ کا بندہ جو ہے آپ کو سٹنگ کی اینرڈی ڈرنگ کنزیوم کرتا دکھے گا اگر جی شروع میں بھی کہ یہ کوئی پیٹ پروموشن نہیں ہے دوسری دوسری ایڈیو آئیڈیا کس طرح یہ اینرڈی ڈرنگ وجود میں آئی کس طرح انہوں نے دنیا میں پینیٹریشن کی کس طرح انہوں نے مارکٹ پلیسز جو کہ سوڈا سے پہلے بھری دی کوککولا پیپسی جیسے جائنٹ دنیا بھر میں اپنا نام بنا کے آج بھی کافی مشہور ہیں حالان کہ پاکستان میں تو بوئی کسی لگے بعد ہم نے دیکھا کہ لوکل برینڈز بھی کافی مارکٹ میں آئے اور جو بھی ماملات رہے وہ ایک الگ ڈسکشن پھر بھی بات کریں لیکن اچھے ہیلذی انوائرمنٹ میں کمپیٹیشن کو جگہ ملتی ہے تو لوگ انوویشن لاتے ہیں نئی نئی پروڈکٹ لاتے ہیں اور یہ پہلے یلو کلر میں آتی تھی مجھے یلو والی پرسنلی زیادہ پسند تھی آپ شاید دو تری مارکٹ میں دکھتی نئی بلو اور ریڈ زیادہ دکھتی ہے سو that's probably the reason کے کیفین کانٹنٹ اور شگر کانٹنٹ کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں سٹنگ کی ہیسٹری کی اگر بات کریں جیسے ہم نے کہ پیپسی کو کے امبریلا کے انڈر یہ ایک برینڈ ہے جو کہ دو ہزار دو میں سب سے پہلے ویتنام میں لانچ ہوا اور ویتنام میں لوکل فلیورز کے بڑے قریب تھا پرائیس پوائنٹ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر تا جس یو میں کافی انگیجنگ رہی کافی مشہور رہی اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہر انرجی ڈرنک پہ بجلی ضرور بنی ہوتی تو یہ امیجری بھی کافی اٹریکٹیو ہوتی ہے پھر ویتنام کے بعد انڈونیشیا فلپائن میں بھی یہ کافی مشہور ہوئی اور پھر فاریس مارکٹ کے پاکستان میں بات کر لیں بہت سارے فیکٹرز پاکستان کے ویتنام سے ملتے جلتے ہیں تو وہی سکسس مارڈل جو ویتنام میں پاکستان میں بھی کامیاب رہا اب یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انرجی ڈرنک کی کنزمشن سے کیا رسک فیکٹرز آ سکتے ہیں دیکھیں چونکہ ہائی کیفینٹی ڈرنک ہوتی ہے پیلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو یہ کارڈیو ویسکولر رسک آپ کا بڑھا دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس میں ہائی انرجی کانٹین ہوتا ہے تو سلیپ لیسنس یعنی آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ کو جگا کے رکھتی ہے یہ انگزائیٹی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے اور کچھ کیسز میں کچھ ڈاکٹرز اور کچھ سٹیڈیز نے کہا ہے کہ بچوں میں انگزائیٹی ڈپریشن اور ایڈی ایش ڈی بھی بن سکتی ہے اس سے ڈی ہائیڈریشن بھی بڑھ سکتی ہے اب آپ سوچیں کہ ایک ڈرنگ اب اگر ہم کنکوشن کی طرف جائیں تو دنیا بھر میں ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ پیپل آر ویری ہیلتھ کانشیوز لوگ ہیلتھ سینٹرک ہو گئے ہیں لائف سٹائل لوگ اپنا اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید اسٹرگرام کی وجہ سے یا جو بھی پیپل آر وقت جو بھی آپ کے کامنٹس اور سجیشن ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک خدا حافظ